پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک بار پھر پھڑے شروع ہو چکے ہیں کئی سوالات اٹھ گئے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے اس ریپورٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم دی ہنڈرڈ کی ڈرافٹ میں موسٹ ویلیویبل پلیئر قرار دیے گئے ہیں اور کون کون سے پاکستانی پلیئرز آج ڈرافٹنگ میں شامل ہوں گے اس تمام جو ستاون پلیئر ہیں پاکستان کے ان کی فیرس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں کئی پاکستان کے کھلاری شامل ہیں تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم میں جو پھڑوں کا آغاز ہو چکا ہے اس کے حوالے سے اطلاع یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف اپنے آپ کو ہیڈ کوچ نہ بنایا جانے کے حوالے سے پی سی بی سے سخت ناراض ہیں جبکہ ان کے ساتھ کئی ایسے کھلاری ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ محمد یوسف ہی پاکستان ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ ہونا چاہیے تھے بجائے اس کے کہ ملتان سلطان کے جو ہی� کوچ لگایا گیا محمد یوسف کا ماننا ہے یا اس نے کا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے سابق کپتان رہے ہیں ان کی پاکستان کے لیے نمائی خدمات ہیں اور کافی عرصے سے بطور بیٹنگ کوچ پاکستان ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں جبکہ ایک ایسے کوچ جن کا انٹرنیشنل لیول پر بڑا نام نہیں ہے شاید ان کے مدے مقابل آ کر یا ان کے نیچے کام کرنا محمد یوسف کے لیے زیادہ صحیح بات نہیں ہے اور پاکستان ٹیم کے کئی کھلاری بھی شاید محمد یوسف کے اس موقف سے کا ان کے اتفاق کرتے ہیں اس کے والے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد یوسف نے آئین موقع پر جب پاکستان ٹیم شارجہ روانہ ہونے والی تھی اسے ایک دن پہلے اعلان کیا کہ وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ اس سریز میں ذمہ داریاں نہیں نبا سکتے کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ بیمار ہیں اس وجہ سے لیکن بعض کا یہ خیال ہے کہ وہ نا خوش ہیں اس فیصلے سے جس کی وجہ سے اب آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کی اطلاعات آنے کا خطشہ موجود ہے اور یہ ہی بات میں نے پہلے کہی تھی کہ پاکستان کا گربورٹ کے نئے چیئرمین نجم چیٹی جس انداز میں پاکستان ٹیم کو آگے بنانا چاہ رہے ہیں جس طرح کپتان کی اور دیگر جو سیلیکٹرز ہیں ان کے مشاورت کے بغیر فیصلے کیے جا رہے ہیں تو اس کے نتیج اچھے نہیں آنے اور ان چیزوں کا اب آغاز بھی ہو چکا ہے اور اس کے لئے بات کریں گے دی ہنڈرڈ میں آج پاکستان کے کئی کھلاری ڈرافٹنگ کا حصہ بنے ہیں اپنی قسمت کا انظار کر رہے ہیں کہ انہیں کونسی ٹیم پک کرتی ہے ستاون بڑے پلیئرز ہیں جو اس فیرس میں شامل ہیں اس کے لئے بات جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹیم کے کپتان بابا رازم موسٹ ویلیو ایبل پلیئر قرار دیے گئے ہیں دی ہنڈرڈ کی ڈرافٹنگ میں ان کی ووٹنگ ہوئی ہے جس کے ذریعے پچیس فیصد لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ جو ویلیو ہے وہ بابا رازم کی ہے پک کرنے کے حوالے سے اور اس فیرس میں جو دوسرے نمبر پ ہیں وہ پاکستان ہی کے شاہنش آفریدی ہیں جن کی ویلیو جو لگی ہے وہ آٹھ پرسنٹ لگی ہے جو کہ بابا رازم کے مقابلے میں لگ بگ تین گناہ کم ہے البتہ اس کے علاوہ جو ٹرنٹ بولڈ ہیں ان کا چھ فیصد تناسب ہے مقبولیت کے اعتبار سے جبکہ بن ڈکٹ کا پانچ پرسنٹ اس کا اس طرح محمد رزوان ان کا چار پرسنٹ ہے تو دیگر کھلاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اندرے رسل ہیں مارکو سٹونس نے ریزٹو پلے ہیں ایڈم زمپا ہیں ری ایڈرسوں کا دو فیصد جو ہے شائقین سمجھتے ہیں کہ ان کو لازمی پک کرنا چاہیے ان کی خواہش ہے تو اس فیرس میں سب سے اوپر جو موجود ہیں وہ پاکستان کے کپتان بابر آزم ہے جو کہا لیا پاکستان سپر لیگ میں پشاور ظلمی کی نومیندگی کرتے ہوئے نسبتاً کئی گناہ زیادہ بہتر سٹرائک ریٹ سے رنز بنانے میں کامیاب رہے تھے ایک سو چیالیس کا سٹرائک ریٹ رہا تھا اور یہ پاکستان سپر لیگ کے تاریخ میں کسی بھی ای ایڈیشن میں ان کا ہائیسٹ سٹرائک ریٹ تھا اس کی وجہ سے اب ان کی جو ویلیو ہے شارٹسٹ فارمیٹ میں وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اہم چیز یہ ہے کہ دیگر کئی ایسے کھلاڑی ہیں چھپن دیگر کھلاڑی ہیں اگر بابر آزم کو منا ہے تو چسو سو ساون کھلاڑی بنتے ہیں ان کے اگر فیرس پر نگاہ ڈالیں تو بابر آزم کے علاوہ شاہین افرقدی محمد جزوان حارس روف محمد حفیظ فخر زمان عماض عصیم آصف علی نسیم شاہ حسن علی فہیم شرف محمد عامر عبرار احمد عمر اکمل حیدر علی سائم عیوب صرفاز احمد زمان خان امام الحق یاسر شاہ نمان علی سلمان علی آغا شرجیل خان محمد اخلاق امید آصف آزم خان مبسر خان محمد حارس شان مسود محمد نواز سوہ مقصود آمیر یامین خوشدل شاہ عبدالشفیق سعود شکیل وحاب ریاض زانش عزیز اماد بٹ شانواز زانی محمد حسنین اسامہ امیر عبدالوید بنگلزائی احس محمد عرفان عثمان قادر سمین گل سلمان ارشاد حارس سوہل عاقب جعوید آمیر جمال احمد دانیال حسیب اللہ رومان رائز ساجد خان عمر خان حسین طلط اور وقاس مقصود یہ ڈرافٹنگ میں شامل ہیں اب دیکھنا یہ کہ آج شام جو پاکستانی وقت کے مطابق لگ بگ آٹھ بجے کے قریب ڈرافٹنگ ہوگی اس میں پتا جلے گا کہ کون کون سے پاکستان کے پلیرز کو کن کن فرانچائز نے منتخب کیا ہے اور آج انشاءاللہ جب یہ فیرستیں تیار ہو جائیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی کہ اس بار دی ہنڈرڈ میں پاکستان کے کون کون سے کھراری ایکشن میں دکھائی دیں گے